بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خرید کے ساتھ جیس گرافکس میں آپ لوگوں کا دوست محمد حانیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو پچھلی کلاس کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ ان پیج کے اندر ہم نے یہاں سائٹ پہ کتاب کا نام لکھا تھا سائٹ پہ لکھا تھا ہم نے دائیں سائٹ پہ اور بائیں سائٹ پہ اس پر میرے کچھ دوستوں نے کومنٹ بھی کیا اور مجھے خود بھی اس چیز کا احساس تھا کہ آج کل بہت سارا کام جو امیس ورڈ کے اندر ہو رہا ہے تو کیوں نہ یہ کام امیس ورڈ کے اندر بھی کیا جائے کہ امیس ورڈ میں بھی دائیں طرف یا بائیں طرف کتاب کا نام لگایا جائے تو آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہی دوستو ویلکم بیک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے اس وقت امیس ورڈ کی ایک فائل کھلی ہوئی ہے یہ میں نے ڈمی طور پر ایک تین چار پیجز کا ایک ٹیکسٹ میں اس میں ڈال دیا ہے اب ہم یہاں سائٹوں پہ اس کے جو ہے نا اس کتاب کے ایک فرضی نام ہم لگا دیں گے ادھر بھی اور ادھر بھی یا صرف ایک سائٹ پہ اور آپ کو اس کے اندر اس کے لگانے کا بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے وہ معلوم ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے یہاں اوپر یہ جو ایریا ہے یہاں جو بورڈر ایریا شمار ہوتا ہے اس کا جو اوپر والا ایسا اس میں آپ کلک کریں گے ڈبل کلک تو آپ کے سامنے یہ جو اس کی ہیڈر اور فوٹر والی سیٹنگ ہے یہ کھل جائے گی پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے میں آپ کو سٹیپ وائز بتا رہا ہوں پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں ڈبل کلک کیا آپ کے سامنے یہ چیز کھل گئی اب اس جس کے کھلنے کے بعد آپ اس میں چونکہ ڈیزائن کا اپشن خود دہوت کھل جاتا ہے اب یہاں آکے میں آپ کو زوم بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ یہاں آ جائیں اور یہاں سے اس کا پیج نمبر اٹھا لیں پیج نمبر ٹاپ میں اٹھا لیتا ہوں آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو اٹھائیں پیج نمبر پر میری کلاس موجود ہے ایم ایس ورڈ کے حوالے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو انشارہ مزید رہنمائی بھی مل جائے گی اب دیکھ لیں یہاں جو بھی سیٹنگ میں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اس وقت میں یہ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہ میرا جو پیج نمبر تھا ایک یہ لگ چکا ہے نیچے بھی آ چکا ہوگا دو تین یہ میری جو پیج نمبر ہیں یہ سارے اس وقت لگ چکے ہیں پہلے کام دوستوں میں نے کر لیا ہے کہ میں نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے پیج نمبر لگا دیا اب یہاں پہ میں بالفرس کتاب کا نام لکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ اچھا میں فی الحال اس سے نکل جاتا ہوں میں نے یہ کام کیا میں نے کام کیا باہر آ گیا اب دیکھ رہے ہیں میں اس وقت یہاں آ چکا ہوں میں نے ایک کام وہاں کر دیا تھا یہ میرا پیج نمبر لگ چکا ہے میں اب دوبارہ اسی جگہ میں یہ جو ہیڈر اور فوٹر والا ایریا ہے یہاں کے میں نے پھر ڈبل کلک کیا پھر میں اس ایریا میں چڑھا گیا اب کی بار میں انسٹ میں آیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسٹ کا ٹیب ہے میرے سامنے دیکھیں آپ میں انسٹ کے ٹیب میں آیا میں نے اس کو کھولا اور اس ٹیب میں آ کر میں یہاں آ گیا یہ دیکھیں آپ ٹیکس بوکس آ رہا ہے اس کا میں نے ٹیکس بوکس کھولا اور یہاں ڈراڈ ٹیکس بوکس میں نے یہ کر لیا یہ کر کے میں نے یہاں پہ ایک ٹیکس بوکس ایڈ کر دیا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایک بوکس میں نے لگا دیا جو ہی میں نے بوکس چھوڑا سکتا ہے میرا کرسر خود بخود آ گیا ہے میں اس بوکس پہ آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ساری سٹنگ آسانی سے سمجھ میں آئے یہ دیکھیں آپ میں اس وقت بوکس کے اندر ہوں یہ میرا ہے اب میں یہاں پہ کوئی بھی کتاب کا نام لکھتا ہوں جو آپ کی کتاب ہوگی اس کو فیلحال ایسا ہی رہے ہیں تو اس کو شوڑو میں صرف کتاب کا نام لکھ دو بس بلفرض میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سیرت رسول اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تیار مل جائے گا مجھے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ یہ میں نے لکھ لیا ہے اس وقت یہاں پہ اب میں اس کو کر لیتا ہوں سیلیکٹ سارے کو اور میں آ جاتا ہوں ہوم کے ٹیپ میں ہوم میں آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں اس کا یہاں سے فونٹ چینج کر دیتا ہوں موری نسٹالی کہ میں نے اس کو فونٹ دے دیا ہے اور بس فیلحال میں اس کے یہی کرتا ہوں کہ اس کا میں نے فونٹ چینج کر دیا ہے بس یہ کرنے کے بعد اب میرا جو بوکس ہے لیکن بوکس میرا سیلیکٹیڈ ہے یہ بوکس میں نہیں یہاں سے کر لیا سیلیکٹ اب میں آ جاتا ہوں یہاں پہ فورمیٹ کی شیپ میں سوری فورمیٹ کے ٹیپ میں فورمیٹ کے ٹیپ کو آ کے میں جیسے ہی کھولوں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ملتا ہے یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن ٹیکسٹ ڈائریکشن آپ کو ملتا ہے اب ٹیکسٹ ڈائریکشن سے نیچے آئے اور یہ دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ٹیکس ڈائریکشن میں یہ والی بھی اور یہ والی بھی آپ چاہیں تو فی الحال اس کو یوز کر لیں یا چاہیں تو اس کو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ جو ہی لگائی نہ دیکھا ٹیکسٹ کی ڈائریکشن خود بہت چینج ہو گئی آپ کے پاس یہ اب دیکھیں یہ دیکھ رہیں ٹیکسٹ کی ڈائریکشن چینج ہو چکی ہے ہمارے پاس اب ہم کیا کریں گے سیلیکٹڈ تو ہمارا ویسے بھی یہ فونٹ ہے وہ جو باکس ہے یہ ہمارے پاس ہائی سیلیکٹڈ ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ ہوم کے ٹیب میں آ کر اس کو سینٹر کر دیتے ہیں یہاں سے سینٹر ہو گیا اس کا فونٹ بڑھاتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگتا یہ دیکھیں اس فونٹ کے اندر یہاں آ چکا ہے یہ فونٹ بڑھانا آپ کے اپنی مرضی پر ہے آپ جتنا چائنس کیلئے فونٹ بڑھا سکتے ہیں جتنا چائنس کیلئے گھٹا سکتے ہیں یہ ٹوٹالی آپ کی مرضی پر ڈیپینڈنٹ ہے اس میں کوئی زیادہ پریشانی وائی بات نہیں آپ کو جو سوٹ کرتا ہے وہ رکھیے گا یہاں تک ہم نے یہ کام کر دیا اس کا اب ہم اس کے اندر فیلنگ کرتے ہیں یہ جو ہے یاد رکھیے گا یہ ٹیکس باکس ہمارا سیلیکٹڈ ہے دیکھ رہے ہیں آپ ٹیکس باکس ہمارا مکمل طور پر سیلیکٹڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم اس میں فیلنگ کرنے کے لئے کیا کریں گے اوپر چلے جائیں گے ڈیزائن میں ڈیزائن میں آئیں گے ہم سوری فارمیٹ میں فارمیٹ میں آئیں گے تو آپ کو یہاں سے ملے گا شیپ فیل یہ ملے گا آپ کو آپ اس کے یہbbles پر کلک کریں نیچے کو اس کی وڈو کھلے گی اب یہاں آ جائیں گریڈنٹ پر اور گریڈیٹ پر آنے کے بعد آپ آ جائیں گے مور گریڈنٹ پر جب آپ مور گریڈنٹ پر آنے گے تو آپ کے پاس یہ والا پینل کھل جائے گا دیکھا وہاں فل ہو چکا گریڈینٹ والا لیکن ہم اس میں مزید بھی فل کے اور بھی طریقے ہیں اور بھی شیپس ہیں کلرڈ ہیں میں یہاں سے اس کو مزید کھولتا ہوں دیکھیں آپ ابھی میرے پاس بہت سارا کچھ اس میں کلرز آ رہے ہیں دیکھیں آپ کلر کی مختلف قسمیں آ رہی ہیں میرے پاس میں ان میں سے کوئی بھی کلر اٹھا لیتا ہوں جو مجھے اچھا لگے فلحال فلحال وفرز میں اس میں تھوڑا یہ گاڑھا کلر اٹھا لیتا ہوں دیکھا اپنے وہاں ہو گیا اور پھر اس میں جو ٹائپ ہے گریڈینٹ والی وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ اس وقت ریڈیل ہے گی اب اس کو لینئر کر دیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا ریکٹینگولر کر دیں اوپر کو اس کا جو ہے نا وہ تھوڑی شیئرڈ آ رہی ہے اس کی یا اس کی پاس کر دیں جیسے آپ کو اچھا لگ گی ریڈیل اس میں ریکٹینگولر یا پھر لینئر چلیے لینئر کو فلحال رہنے دیتے ہیں یہ چیزیں ہو چکی ہیں اس کی ڈائریکشن بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں نے کہا اس میں بہت کچھ ہے اس میں کافی کچھ آپ چینجنگ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ کر دیا اچھا آپ یہاں سے دیکھیں اس کی اس کی چینجنگ یہ دیکھیں اوپر سے جس طرف سے آپ چاہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں کلرڈ ہے سارا کچھ جس طرف سے آپ اس کی کلرڈ کو چینج کرنا چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے نا یہ ساری چیز جو گئی اس کی پوزیشن اس کی پھر ٹرانسپیرنسی ہے آپ اس کو ہلکہ کرنا چاہیں دیکھیں وہ بلکل ہلکہ ہو رہا ہے جس کلر کو آپ کرنا چاہیں گے وہ کلر آپ کا ہلکہ یا تیز ہوتا جائے گا یہ کر دیا آپ نے اس کی بریٹنس ہے بریٹنس کو چاہیں تو چھڑ سکتے ہیں وہ سارا کچھ اس کی سیٹنگ وہاں سے آ رہی ہے یہ ہم نے یہاں کر دیا ہے سیلیکٹڈ ہے یہ ہمارا اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ شیپ آوٹ لائن اب شیپ آوٹ لائن پہ آئیں گے اور یہاں آکے اس کو نو آوٹ لائن کر دیں گے نو آوٹ لائن اب یہ نو آوٹ لائن ہو چکا ہے اب دیکھیں اس کی آوٹ لائن ختم ہو چکی ہے کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ابھی اب اس کے جو ٹیکسٹ کا کلر ہے یہ بلیک اس شیپ پہ اس کلر پہ نہیں چلتا کہ بیک گراؤنڈ تھوڑا گری ہو تیز ہو یعنی بلو ٹائپ کا اور اوپر بلیک کا یہ نہیں چلتا ہے تو ہم اس کا جو ٹیکسٹ کلر ہے یہ تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ہوم پہ آ جاتا ہوں دوبارہ سے اور ہوم پہ آنے کے بعد یہاں سے میرے پاس جو پینل ہے کلر والا میں اس کو چیک کرتا ہوں کون سا ہے یہ دیکھیں سپیشل لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکہ اس پہ سب سے اچھا وائٹ لگے گا آپ کو ٹھیک ہے نا بہت سارے کلر آپ کو ملیں گے یہاں پہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ لگا سکتے ہیں اس پہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن وائٹ اس پہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس وقت چلیئے میں اس پہ یہ والا یلو ہی لگا دیتا ہوں یہاں میں نے لگا دی اس پہ تقریبا جو میرا کام تھا سارا اچھ آپ اس کی جگہ دیکھیں پوزیشن یہ دیکھیں یہ یہاں آکے لگ گیا ٹیکس کے ساتھ بلکل آپ اس کو تھوڑا باہر بھی کر سکتے ہیں اوپر بھی ساتھ جڑ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو جو ہی لائن کے ساتھ جڑا فوراں اوپر گرین لائن آگئی اب جیسے کریں اس کو کر سکتے ہیں یا اس کو آپ یہاں کریں گے تو لائن کے ساتھ جڑ جائے گا تھوڑا سا لائن سے اس کو پیچھے رکھیں تاکہ ٹیکسٹ کو یہ خراب نہ کریں یہاں اوپر کر کے یہ آپ نے لگ دیا اس کو ساری سیٹنگ آپ کی ہو چکی ہے مکمل ہو چکا ہے آپ کا کام سارا ٹھیک ہے اب یہ سارا کچھ یاد رکھئے گا ہمارا یہ جو ہیڈر اور فوٹر والی جو ہماری سیٹنگ ہے پینل ہے اس میں ہو رہا ہے سارا کچھ یہ نارمل میں نہیں ہو رہا ہے اب ہم اسے نکل کے نارمل میں آتے ہیں میں یہاں بیچ میں سنٹر میں آکے دو کلک کرتا ہوں ڈبل کلک میں نکل آیا ہوں اس سے میں چیک کرتا ہوں کہ باقی پیجز پہ بھی آیا ہے کی نہیں آیا ہے تو دیکھیں یہ اس پیج پہ بھی آیا ہوا ہے اس پہ بھی سارے پیجز پہ یہ لگ چکا ہے اس وقت اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اب میں اس کی پی ڈی ایف بنا کر چیک کرتا ہوں کہ پی ڈی ایف میں کیسا نظر آئے گا مجھے میں فائل پہ گیا اور سیویس اور سیویس میں جا کے اس کو میں پی سی کے اندر ڈیسٹاپ پہ رہی اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے آکے اس کو میں save as a PDF کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا باقی setting اس کے میں نہیں share تھا بس جو ہے ہونے دو میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں save اب یہ چند second لے گا setting close کرنے میں سارا کچھ ہونے میں یہ بھی چند second میں انشاءاللہ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے اس کے PDF آ بھی جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے PDF آ چکا ہے میں PDF reader میں اس کو کھول لیتا ہوں یہ ابھی کھل جائے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ آگیا آپ کے سامنے یہ PDF reader میں اب اس کو کھول لیں سوری میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ PDF reader میں آ چکا ہے اب دیکھیں اس کو یہ page number بھی آ رہا آپ کا یہ دیکھیں سائٹ سے کتاب کا نام آ رہا آپ کا اب دیکھ رہے ہیں اس کو یہ دوسرا page آ گیا یہ تیسرا آ گیا یہ چوتھا آ گیا تو جو جو pages ہم نے لگائے تھے ان pages میں یہ دیکھیں تھوڑا اس کو میں zoom out کر کے بھی دکھا جاتا ہوں آپ تاکہ آپ کے من میں کوئی سوال نہ رہے اگر پھر بھی اس ویڈیو کے مطالق یا میرے page میں کسی بھی ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ بلا شبہ اس ویڈیو پر کومنٹ کر دیں یا مجھے وٹس اپ کر دیں میرا وٹس اپ نمبر بھی ایک ست دوستوں کے پاس ہے جنہیں کے پاس نہیں ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ورڈ کی فائل کے اوپر بھی رائٹ یا لفٹ سائٹ پہ یا دونوں سائٹ پہ آپ چاہیں تو کتاب کا نام آسکتا ہے اوپر تو ہم نے لگایا ہی تھا یہ سائٹ پہ بھی آگیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ